ویورز سانپوں سے ہر ایک انسان خوف زدہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سانپوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور سانپوں کے ساتھ رہتے بھی ہیں تو آج ہم بھی سانپوں سے اپنے ڈر کو دور کریں گے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سو ویورز اس وقت ہم راولپنڈی کے ایوب پارک کے اسنیک ہاؤس میں موجود ہیں تو ویورز آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آج ہمیں اپنا ڈر بھی دور کرنا ہے اسنیک سے تو چلیں چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے سو ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک تو ایوب پارک کا اسنیک ہاؤس جھیل کے کنارے واقع ہیں تو اسنیک ہاؤس کے اندر انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹکٹ لیں گے ٹکٹ ہے اسنیک ہاؤس میں جانے کا 20 روپیز پر ہٹ تو ٹکٹ لے کر آپ اس کلر فل سے دروازی سے گزر کر اسنیک ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ جو آپ بورٹ دیکھ رہے ہیں تو اس بورٹ میں اسنیک کی ڈیفرنٹ سپیشیز کے بارے میں بتایا گیا ہے سو ویورڈ سب سے پہلے والے کیج میں واٹر اسنیک ہے یہ عموماً پاکستان میں سب سے زیادہ کوئنٹیٹی میں پایا جاتا ہے اور یہ یوجلی دریا سمندر جھیل پانی والی جگہوں پر پایا جاتا ہے اور اس کی خوراک مینڈک اور مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ نون پوائزنس ہوتا ہے اور یہ ہر ایک مہینے کے بعد اپنی اسکین اتارتا ہے اس کی اسکین جھلی ٹائپ ہوتی ہے جو اکثر میڈیسن وغیرہ میں یوز کی جاتی ہے اور یہ وارٹر بوڈیز کے اندر کچھ اس طرح حاصل رہتے ہیں اور اب جو ہم اسنیکس دیکھ رہے ہیں یہ وائپر اسنیک ہیں انہیں کارپٹ اسنیک بھی کہا جاتا ہے یہ پوائزنس اسنیک ہیں ان کی بہت ہائی وائز ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے دریائی علاقوں اور سب سے والی جگہوں پر پایا جاتا ہے ان سے کوشش کریں کہ دور ہی رہیں یہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ نینو سیکنٹ میں اٹیک کر سکتے ہیں اور یہ اپنی بوڈی کو جلی بی کی شیپ میں بنا لیتا ہے تو اسی لیے اسنیک کو جلی بی سنیک بھی کہتے ہیں اور اس سام کا بائٹ کیا ہوا کبھی بچتا نہیں ہے اور یہ اسنیک اس طرح ایک جگہ فریز ہو کر اپنی شکار کو پکڑتے ہیں اور اس بوڈ پر یہاں کے تمام اسنیکس کی ڈیٹیل منشن کی گئی ہے کہ کس طرح سے دیکھنے والا اسنیک کتنا زیادہ پوائزنس ہوتا ہے سو ویورز ان ایکویریم کے اندر روائل اسنیک موجود ہیں تو جناب روائل اسنیکس ہرملس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے یہ عام طور پر گھروں وغیرہ میں پائے جاتی ہیں اور یہ خطرناک بلکل بھی نہیں ہوتا یہ غیر سہریلا سام ہوتا ہے لوگ اس کی سائس کی وجہ سے اس سے خوف کھا جاتے ہیں اور یہ بہت ہی فرینڈلی اور ہارملس اسنیک ہے اور جہاں پر یہ فری گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ جو آپ یہاں پر ٹائگر دیکھ رہے ہیں اس کی سکن اوریجنل ہے اور اس کو اسٹرف کیا ہوا ہے تو یہ ٹائگر دیکھنے میں بلکل اوریجنل لگ رہا ہے اور اس پورٹ پر اسنیکس کے پارٹس آف باڈی منشن کیے گئے ہیں اور اس طرح پر کوبرا کا سٹیچو پلیس کیا گیا ہے مجھے تو یہ بھی دیکھنے میں بلکل اوریجنل لگ رہا ہے تو جناب اب ہم آگئے ہیں پائیتھن کے اکویریم پر تو پائیتھن کو اردو میں استحابی کہا جاتا ہے اور یہ ٹین فیٹ لمبا ہے تو پائیتھن میں پوائزن بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ اپنی خوراک کو جھکڑ کر مارتا ہے یعنی یہ اپنی خوراک کو سوالو کرتا ہے اور یہ سبسا جھیلوں اور دریاؤں کے کنارے پایا جاتا ہے یعنی کہ یہ خشکی اور پانی دونوں میں رہتا ہے اور وائلڈ لائف میں پائیتھن کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اب ہم جن اکویریم پر آئیں ہیں یہ جگہ کوبرہ سنیک کی ہے کیونکہ کوبرہ سنیک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سبسے زیادہ پوائزنس سنیک ہوتا ہے اور کوبرہ سنیک کو کنگ آف سنیک بھی کہا جاتا ہے ان کی بائٹ بہت زیادہ پوائزنس ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ بائٹ کر لیں اور وہ شخص ہسپیٹل نہ پہنچ پائے تو آدھے گھنٹے میں ڈیتھ کنفرم ہے تو کوبرہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر آبادی والے ایریاز میں رہتے ہیں اور موسٹلی لوگ اس کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ لینگت میں خاصہ لمبا ہوتا ہے اور یہ اپنی لائف میں صرف ایک بار اسکن چینج کرتا ہے اور اس نیک ہاؤس میں ان کو گوشت اور انڈوں کی فیلتی جاتی ہے لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کوبرہ اپنی وائل لائف میں فش کا شکار کر رہا ہے اور چناب بورٹ دیکھ کر آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب ہم دھرمنی سنیک کے کیجز تک پہنچ چکے ہیں تو یہ کافی کوئنٹیٹی میں پاکستان کے اندر پائی جاتے ہیں جہاں پر گرین ری اور پانی وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر یہ پائی جاتے ہیں اس میں تین کلر ہوتے ہیں یہ غیر زہریلا ساپ ہوتا ہے لیکن کاٹنی کی اس کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اور یہ جب اپنی وائل لائف میں فری گھونتے پھرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور چناب اس بورٹ پر اسنیکس کا ماؤٹ پارٹ مینشن ہے سو ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسنیک ہاؤس کتنا زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا کیا ہے کہ جہاں پر اینیملز اور برڈز ہوتے ہیں وہ جگہ اتنی زیادہ صاف نہیں ہوتی لیکن یہاں کا بہت ہی صاف سترہ ایٹموسفیر ہے اور یہ ایریا بہت ہی سیف ہے ان کے لیے بھی اور وزیٹرز کے لیے بھی تو اس اسنیک ہاؤس میں کئی اقسام کے سام موجود ہیں اور ہمیں بہت کچھ جاننے کو یہاں پر ملا تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا یہ والا ولوگ اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے زبردست ولوگ کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا